موسیقی وقت کی اگر چال کو ہم دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ وقت کے پاؤں میں پہیے لگے ہوئے ہیں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انیس سال سے مزایک فیسٹیول یہاں میس سساغہ میں ہو رہا ہے بہت سارے ہمارے ویورز جانتے ہیں مزایک فیسٹیول کیا ہے ساؤتھ ایشین سب سے بڑا ساؤتھ ایشین کلچرل فیسٹیول ہے جس میں بہت امدہ میوزک بہت امدہ ڈینسز اور بہت کچھ ہوتا ہے اس کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر جناب عشر محمود صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں اور صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلایا ہر سال کی طرح انیس سال مزایک کا چل رہا ہے اور انیس سال سے ہی آپ جس حوالے سے بھی وہ ہمیں ضرور یاد کرتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ دیکھئے سپورٹ تو آپ کی مربانی آپ کہہ رہے ہیں سپورٹ انفیکٹ کیا ہے ہم ایک ساتھ ہیں ساؤتھ ایشین کلچر کینیڈا کا ون آف تا کلچرز ہے بڑا خوبصورت کلچر ہے اور یہ کینیڈین رنگ میں آپ نے بھی اس کو پیش کیا ہے ہمیشہ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی کلچر یہاں پہ ہو وہ کینیڈین رنگ میں پیش ہو اور آپ نے اس کو کینیڈین رنگ اور کینیڈین ڈھنگ کے ساتھ پیش کیا ہے اور آپ ذاتی لوز بھی ہیں ہمیں عزیز بھی ہیں اور آپ کا کام بھی بہت امدہ ہے تو بہت ساری باتیں میں انیس سال کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں مگر سب سے پہلے سب سے پہلے اس بار جو فیسٹیول آگست دو تین فرائیڈے سیٹرٹے کو جو ہو رہا ہے اس کے جو سیلین فیچرز ہیں وہ ذرا ہمارے ویوز کو بتائیے پھر ذرا بات چیت کو آگے کھولیں گے سیلین فیچرز تو ظاہر ہے ہمارا آرٹ اور کلچر سے منسلک جب کوئی فیسٹیول ہوتا ہے تو اس میں جو پرفارمرز ہوتے ہیں یا جو سیلیبرٹیز نے آنا ہوتا ہے یا جو گانے والے آتے ہیں یا جو باقی فنکار آتے ہیں اصل میں تو وہی ایک سیلین فیچرز ہو سکتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات بتانے میں کہ ہماری ایک بڑی دیرینہ خواہش تھی بہت عرصہ پہلے آج سے تقریباً دس سال پہلے ہم نے ایک نیا گلوکار اس زمانے میں آیا تھا جسے ہم نے سنا اور اس کا نام تھا ربی شیرگل بلہ کی جانا میں کون اس نے گایا اس نے دو چار بڑے خوبصورت گانے گائے پھر اس نے ہیر بھی گائے اس نے کافی شارے گانے گائے تھے اور اس کی آواز ایسی کو دل میں لگتی تھی جا کے کوئی اتنا اثر رکھتی تھی کہ ہم سوچتے تھے کہ یار کبھی اس کو موزیک پر بلانا ضرور ہے تو اس دفعے ہمیں اتنی توفیق ملی ربی سے کانٹیکٹ بھی ہو گیا اور ربی اب اپنے فن کی ایسی بلندیوں پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ جب اپنی پرفارونس پیش کرتا ہے لائیو میں تو ایک سما باندیتا ہے اب وہ صرف ایک پنجابی فوق صوفی اس قسم کا میوزیک نہیں رہا بلکہ اس میں اس کا گٹار بھی شامل ہو گیا تو میں بڑی خوشی ہے مجھے یہ بتانے میں اپنے سب سننے والوں کو اور ہمارے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں فیسٹیول کو جو فالو کرتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کو ہماری فیس بک کو ہماری باقی چیزوں کو ربی شیرگل is performing at Mosaic Festival that is his first festival performance in کینیدہ اور وہ ہوگا تین اگست کو ہفتے کی شام کو ڈیٹیل وقت کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھئے گا موزیک فیس ڈاٹ کام اس کے پورا سکیجول لگ جاتا ہے میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھنے کا کہ کچھ کئی مرتبہ اوقات بدلتی ہیں ٹائمنگ تھوڑے بہت اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیے گا اور دیکھتے رہے گا کہ وہ کپ فارم کر رہے ہیں لیکن ان کے بعد ایک ہمارے پاس اس میں فنکار اور ہے اچھا اور جس کا بہت شدت سے کینیڈا میں انظار ہو رہا ہے اس نے آج سے پہلے کینیڈا میں ایسے فیسٹیول میں یا کانسٹ میں پرفارم نہیں کیا اور وہ ہیں پاکستان پاکستان کی جانی مانی گلوکارا کرتالین بلوچ بلکل بہت بڑا نام ہے کیو بی کے نام سے جانا جاتا ہے کوک سٹوڈیو جی کوک سٹوڈیو بلکل وہ ہیں یہ خاتون جن کو ہم نے جب ان کی پوسٹ شیئر کی ان کی کینیڈا آنے کی وہ موزیک فیسٹیول میں پرفارمنس کی تو آج کی صبح کے وقت دس بجے کے آس پس جب میں ریسپونس چیک کر رہا تھا تو دو ہزار ایک سو سے زیادہ لوگوں نے یہ پوسٹ شیئر کی تھی بڑی بات ہے اور میں بات کر رہا ہوں نورٹ امریکہ جی جی ہم لوگ فیس بک پہ جب اس کسی چیز کو مارکٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی ایک آڈینس کو بڑا کلیرلی سیلیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے کس کو پہنچنا ہے کیا کہنا ہے اسے جا کے کرائٹیریا کیا ہے بلکت ایک سو سے زیادہ لوگ اس کی پوسٹ کو اب تک شیئر کر چکے ہیں تو میرا تو اسے بھائی ایک ریکوست ہوگی کہ آپ سب لوگ ٹائم پہ آ جائیے سیڈرڈے کو وقت پہ آئیے اگر لیٹ آئیں گے تو پھر وہی ہوگا جو شبکہ دمانت علی خان کی دفعہ ہوا تھا یا کلاشکیر کی دفعہ ہوا تھا کہ آپ کو فیسٹیول میں جگہ نہیں ملتی کھڑے ہونے کی بھی آپ کو سکوئر ون میں لوگ منی وین کی چھتوں پہ کھڑے ہوکے دیکھ رہے تھے تو وقت پہ آئیے گا یہ سارے آرٹسٹ ایسے ہیں کہ آپ انہیں مس نہیں کرنا چاہیں گے تو یہ تو ہوگی ہماری سیڈرڈی یہ آپ ٹائم کے سر بات کر رہے ہیں کہ ٹائم کا خیال دکھیں ذرا ٹائم ہمارے ویوز کو ایک بار پھر بتا دیں دونوں دن کے وہ ٹائم کا میں دوبارہ سے بھی بات کروں گا بلکت ٹھیک کہ ویسے تو فیسٹیول ہمارا اوپن ہو جائے گا پانچ بجے شام کو فرائیڈے کو دو تاریخ کو پانچ بجے شام کو ہم اوپن ہوں گے رات کو گیارہ بجے تک چلیں گے اور جب ہم فیسٹیول اوپن کرتے ہیں تو کوئی ایک منٹ ایسا نہیں گزرتا جس میں ہماری سٹیج ڈل ہو یا جس میں ہماری سٹیج پہ کچھ ایکٹیوٹی نہ ہو رہی ہو یا سٹیج سے ہٹ کے کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہ ہو رہی ہو جس میں آپ دلچسپی رکھیں گے تو فرائیڈے کو پانچ سے گیارہ رات کے اور ہفتے کو تو خیر ہم سارا دن کھلے ہیں لیکن اصل میں سٹیج پہ پرفارمنسز شروع ہوں گی تین بجے اور تین بجے جو پرفارمنس اوپن کرے گی ہفتے کو سٹیج کو وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے آج سے اب فیسٹیول کو انیسوہ سال ہے تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں ہمیں بہت سی ریکویسٹ آتی ہیں پرفارمنس کی کینیڈا سے ہمارے میسس آگا سے بہت سی جگہوں سے بہت سی ریکویسٹ آتی ہیں کہ ہم پرفارمن کرنا چاہتے ہیں تو میرا صرف کوسٹن ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو رکھو موزیک کی سٹیج پہ آنے کیلئے کورتلان بلوچ کا لیول دیکھ لو جو ایک پروفیشنل لیول ہے جس پہ وہ پہنچ چکی ہے پندرہ سال دس سال کی گائیکی کے بعد یا ربی شہرگل کا لیول دیکھ لو یا کلاش کھیر کا دیکھ لو اگر تم وہ سٹیج شیئر کرنا چاہتے ہو تو کیا تمہیں اندازہ ہے کہ کیا تم اس لیول کی گائیکی یا میوزیک یا پرفارمنس یا آرٹسٹ ہو اور اگر نہیں ہو تو ہم نے اس کے لیے ایک اور پروگرام شروع کیا ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے موزیک آ رائزنگ سٹار رائزنگ سٹار ان لوگوں کے لیے ہے جو موزیک کی سٹیج پہ پرفارمن کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی اس لیول پر نہیں آئے امیٹیورز ہیں اسٹیبلش نہیں ہوئے سیکھ رہے ہیں ہم نے ان سب کے لیے ایک رستہ اوپن کر دیا ہے ہم نے آج سے چار سال پہلے یہ پروگرام شروع کیا تھا تقریباً چار سال پہلے لاسٹ یئر ہمیں سیونٹی نائن اپلیکیشنز آئی تھی اس میں شرکت کے لیے اور اس میں سے دس ہم نے فائنلیس سیلیکٹ کیے تھے جن میں سے تین لوگ رائزنگ سٹار وان ٹو ٹری اس سال ون ہنڈرڈ این فورٹی نائن اپلیکیشنز آئی ہیں دس دن کے اندر اور ہمیں کال کو بند کرنا پڑا دس دن کے اندر اہنڈرڈ این فورٹی نائن اپلیکیشنز اس میں سے ہم نے اٹھائیس اپلیکیشنز جو تھے ان کو لے کے شارٹ لسٹ کیا لیونگ آرڈ سینٹر میں ہم نے کمپلیٹ فور کے ہائی دیفنیشن ویڈیو ریکارڈنگ کی ان کے اوڈیشنز کی تین ججز کے ساتھ ان میں سے ہم نے دس فائنلیسٹ سیلیکٹ کیے ہیں اور یہ دس فائنلیسٹ آپ کے سامنے پرفارم کریں گے آن سیٹرڈے آگسٹ دہ ترڈ ایٹ سیلیبریشن سکوئر موزیک فیسٹیول ایٹ تھری او کلانک تین بجے سٹارٹ ہوگا اور ان کا جو فائنل ہے وہ لاسٹ تین جو لوگ سیلیکٹ کرنے ہیں ہماری جو جیوری ہے وہ سیلیکٹ کرے گی ان دین دیو بی ڈیکلیرڈ دی رائزنگ سٹارٹ تو یہ ہمارا پروگرام ہے سیڈرڈے گا تین بجے شروع ہوگا اور رات گیارہ بجے تک چلے گا ربی شیرگل پرفارم کر رہے ہیں ڈینس کی بہت ساری پرفارمچز ہیں ایک عرب ڈینس گروپ ہے ہمارے ساؤت ایشن ڈینسز ہیں وہ پرفارم کریں گے کلاسیکل ہیں فوق ہیں اس کے علاوہ بولیوڈ ڈینس سکول جو کہ پردھانی پردھانی ان کا نام ہے جو چلاتے ہیں یہ سکول بہت منجھا ہوا ڈینسر ہے اور شامک داور کا جو ڈینس سکول تھا ٹرونٹو میں وہ پارتھ چلا رہا تھا تو ہر سال شامک کے سکول سے ہمارے لیے کلوزنگ پرفارمچز آپ کو تو یاد ہے آپ اس کارسے سے دیکھ رہے ہیں وہ بناتا تھا اب پچھلے تین برس سے پارتھ اپنے سکول سے اکٹھے کر کے پروفیشنل ٹیم لے کر ہمارے لیے تھرٹی فائیو ٹو فورٹی ڈینسر کے ساتھ ڈینس کا فنالی پروگرام جو ہے وہ بناتا ہے اور وہ رات کو ساڑھے دس وجہ کلوزنگ فنالی کے لیے پیش کیا جائے گا تو ویب سائٹ موزیک فیس ڈاٹ کام فیس بک پہ دیکھئے گا ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اس کے بعد ہماری جتنی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس سے باخبر رہ سکیں ہماری فیس بک ہے موزیک ڈاٹ میسس آگا یوٹیوب دیکھئے گا یوٹیوب پہ ہمارا دو ہزار چھے سے لے کے اب تک کی تمام پرفارمنسز جتنی اویلیبل تھیں وہ سب لگی ہیں یوٹیوب ہے ہمارا موزیک فیسٹ انسٹرگرام ہے ہمارا موزیک فیسٹ تو ہم سے انٹیچ رہیے ہمیں لکھیے ہمیں کال کیجئے ہمارا ویب سائپ کا نمبر بھی موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ ہمارے فیس بک پہ تو کانٹیٹ کیجئے لیٹس ٹاک آگا صاحب میں آپ کیا فیسٹیول انیس سالوں سے اٹینڈ کر رہا ہوں اور ہر سال میں دیکھتا ہوں کہ ایک قدم آگے ہوتا ہے لیکن ان انیس سالوں میں آپ جن جن آرٹسٹوں کو لائے جیسے آپ نے ڈینس گروپ کا بھی ذکر کیا وہ آلماس میں انیس سالوں سے دیکھ رہا ہوں میں نے ایسے بھی بچے دیکھے جو چھوٹ چھوٹے بچے تھے آج وہ جوان ہوئے ہیں تو آپ نے بتایا اس وار جو ہیڈ لائنرز ہیں ان میں ایک تو ربی شیر ہیں دوسری وہ اور ایک تیسرا ہیڈ لائنر بھی ہے جس کا نام میں نے ابھی تک نہیں باتایا جی میں اسی طرف آ رہا تھا اور پھر آپ نے رائزنگ سٹارز ہر بات کی رائزنگ سنگرز ہوں گے آج بلکل سنگرز ہیں سنگرز تو آپ نے کہا کہ ابھی ایک اور نام آپ بتانے والے ہیں وہ پہلے بتا دیجئے وہ فرائیڈے نائٹ کو جو ہمارا ہیڈ لائن کر ہے اچھا فرائیڈے نائٹ کو پہلی دفعہ آپ ہمارے سٹیپ نہیں پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ آپ ہماری سٹیج پہ شاہد علی خان قوال کو پورے گروپ کے ساتھ ایک کمپلیٹ ڈیڑھ گھنٹے کا ایک گھنٹے کا قوالی کے سیشن میں دیکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے شام کا ہیڈ لائنر اور ہیڈ لائنر ہے نن اثر دن ڈیپ جنڈو ڈیپ جنڈو ہمارا اپنا پرائیڈ آف پنجابی کلچر ان کینیڈا ہمارا اپنا ڈیپ جس نے پہلا کانسلٹ جب کیا تھا تو موزیک کیا تھا آج سے سولہ سال پہلے ہمارے ساتھ ہماری سٹیج پہ پرفارم کیا تھا اپنا میوزیک خود کمپوس کرتا ہے خود گاتا ہے خود اس کا لکھتا ہے گانے تمام کا تمام کام خود کرتا ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے بہت اچھا شاعر ہے اور گانے میں اس کا جواب نہیں ہے یہ وہی ہے جس نے ابھی لوگوں کی اطلاع کیلئے جنہوں نے دیپ جندو کو پہلے نہیں سنا یہ نام سے واقف نہیں ہے یہ وہی گلوکار ہے جس نے عارف لوہار کے ساتھ وہ گانا گایا ہے تنموج کا راوہ آ یہ وہ والا دیپ جندو ہے تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں تو جمعہ کا رات بھی جمعہ کی شام بھی جو ہے وہ فل اف ایکشن این فل اف ایکسائیٹمنٹ ہوگی دیکھئے ایک آپ نے تیسرا ہیڈ لائنر بتا رہا ہے یہ بہت بڑا نام ہے دیپ جندو کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہی بات آپ سے بھی کر رہا ہوں اور اپنی ویورز کو بھی بتا رہا ہوں کہ ایک لمحہ بھی اس فیسٹیول کا ایسا نہیں ہوتا جب آپ اپنی توجہ ہوئیں آپ وہاں پہ موجود ہیں آپ کا ہر لمحہ انچوائی پل ہوتا ہے ایونٹ فل ہوتا ہے اور بلکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے جب دھوپ ہوتی ابھی فیسٹیول شروع ہوتا ہے تو اس میں نسبتاً کام لوگ ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کو زیادہ مزہ آتا ہے بیکوز اس وقت رش کام ہوتا ہے وہ سکون سے سنتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ویورز کو سوچنا چاہیے کہ سارا وقت اگر وہاں پہ موجود رہ سکیں کیونکہ آغاز صاحب فوڈ کسٹرالز بھی ہیں وہاں پہ اور ایر بگرد بھی بہت کچھ ہے اس سال ہمارے پاس سترہ فوڈ بوت ہیں اس سال ہمارے پاس چھے فوڈ ٹرکس ہیں آپ کو پاپ بھاجی سے لے کر مسالہ ڈوسا سے لے کر بریانی سے لے کر تندوری نان سے لے کر آپ کو ہر چیز ملے گی اور اس کے ساتھ آپ کو میکسیکن بھی ملے گا آپ کو چورس بھی ملیں گے آپ کو امپنادز بھی ملیں گی اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے فیسٹیول میں جتا بھی کھانا لائے جائے ان سب میں حلال آپشن موجود ہو تاکہ جو ہمارے آ رہے ہیں لوگ جو حلال کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ آپشن موجود ہو اور ویجی بھی بہت ہے ویجی بھی بہت ہے اور دوسری جو ہماری کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ویجی میکسیمم ہو حلال فوڈ آپشن تاکہ ہم سب کو کیٹر کریں ہمیں سب کی رسپیکٹ ہے ہمیں سب کا خیال ہے اور ہم سب کو جی آیانو اور خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں اچھا ایک چیز جو میں بتانا بھولتی ہے لیکن مجھے بھولنا چاہیے نہیں مسس آگا کے ہو رہے ہیں پچاس سال یہ ہماری پچاسویں سالگیرہ ہے انیورسری ہے تو ہم نے اس کے لیے ایک خاص پروجیکٹ بنایا ہے موسیق نے اس سال ہم نے مسس آگا میں اب سے کوئی چار مہینے پہلے ایک آرٹسٹ کال بھیجی اور ہم نے مسس آگا بیسٹ ویجول آرٹسٹ کو پینٹرز کو انوائٹ کیا کہ آپ مسس آگا کے لینڈ مارکس کی کسی چیز کی ایک پینٹنگ بنائیے ٹھیک ہے اور وہ پینٹنگ جو ہے وہ ایک جوریڈ شو کے اندر جائے گی اور وہ پینٹنگ بعد میں ڈونیٹ کی جائے گی مختلف علاقوں میں مسس آگا کے جہاں پہ وہ پرمننٹ ڈسپلے پہ چلی جائے گی تو اس میں سے تئیس پینٹنگز ہمارے پاس ہیں اور جو کوالٹی اف ورک ہمارے پاس آیا ہے مسس آگا کے لوکل آرٹسٹ نے جو پینٹنگز بنائی ہیں سکوئر ون کے علاقے کی ہیں سٹی ہال کی ہے مختلف باغات کی ہیں نہروں کی ہیں مختلف جگہوں کی پینٹنگز ہیں تصویریں ہیں بہت ہی خوبصورت تصویریں ہیں اور ان کا ایگزیبیشن اوپن ہوگا موزائک فیسٹیول پہ تو شام کو پانچ بجے فرائیڈے کو ہم یہ فیسٹیول اوپن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تصویروں کی نمائش بھی اوپن ہوگی آئیے اور دیکھئے کہ ہمارے دوست ہمارے کمیونٹی میمبرز کیسا کام کر رہے ہیں کتنی خوبصورت پینٹنگز بناتے ہیں اور کس طریقے سے مسیس آگا کے ساتھ اپنے تعلق کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں سو دیر اوپن یہاں پہ ہوگا اور اس کے بعد سٹیہ مسیس آگا ان کو پلیس کرے گا کسی آؤٹڈور پارک کے اندر موسٹ راویبلی مسیس آگا ویلی کا جو کمیونٹی سینٹر ہے ان کی جو کوٹس ہیں اس علاقے میں یہ ایگزیبیشن چلا جائے گا تین مہینے کے لیے موزائک فیسٹیول کے بعد تو یہ بھی ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں ہم جب کہتے ہیں ملٹی ڈسپلینری تو اس کا مطلب ہم ویجول آرٹ بھی کور کر رہے ہیں پینٹنگز ہم پرفارمنگ آرٹ بھی کور کرتے ہیں ہم سپوکن آرٹ بھی کور کرتے ہیں ہم ہر قسم کا آرٹ جو ہے ملٹی ڈسپلینی کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسیر کسیر الجہتی آرٹ جو ہے وہ ہم کور کرتے ہیں تو پینٹنگ ہمارا ایک بہت سٹرانگ کمپوننٹ ہوتا ہے ہر دفعہ اور اس دفعہ آپ کو پینٹنگ میں یہ ملے گا بہت بڑی خبر ہے اور آغاز صاحب سب سے بڑی خبر یہ ہے جو ہمیں شروع میں دینی چاہیے تھی جن ویورز کو نہیں پتا کہ اس شو کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے یہ فری ہے اچھا نہ صرف کہ شو کی ٹکٹ نہیں ہے جی بلکہ ہمارے پاس کوئی وی آئی پی سیٹنگ نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے ہم کوئی ایریا سیپریٹ یا سیگریٹ نہیں کرتے ہمارے لیے ہمارے آنے والے تمام مہمان ایک جیسی حصیت کے حامل ہیں اور وہ سب ہمارے لیے وی آئی پی اور وی وی آئی پی ہیں ہم صرف ایک ایریا علیدہ کرتے ہیں والنٹیئرز اور وہ والنٹیئرز کبھی نہیں وہ ایریا جو ہے وہ ہوتا ہے ایکسیسیبل ایریا تو صرف ایکسیسیبل ایریا جنوں کو ویل چیئر یا چلنے میں یا کوئی بھی دکت ہے ان کے لیے ہے یا وہ بوڑھے اب تو خرام بھی بعد سفید ہو گئے بلکل بلکل وہ بوڑھے جنہیں بیٹھنے کیلئے جگہ چاہیے اور سپر سینئرز میں ان کو بلکل ٹھیک تو وہ جو سپر سینئرز ہیں نا ان کے لیے ہم نے جگہ رکھی ہوتی ہے جب بھی آئیں جتنے لوگ ہماری یہ بات سن رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی میں ایک سپر سینئر بھی ہیں تو ضرور ہمارے کسی والنٹیئرز کو ایک سپر سینئرز کیجئے تاکہ وہ ان کو ایک اچھی جگہ پہ بٹھانے کا بندواز کر سکے یہ ایک واحد ریزرڈ سیٹنگ ہے جو ہم رکھتے ہیں ایکسیسیبل ایس ویل ایس سپر سینئرز کے لیے باقی سب لوگ ایک ہی سف میں کھڑے ہوتے ہیں وہ محمود ہو یا آیاز ہو بلکو ٹھیک آگا صاحب اتنا بڑا فیسٹیول جو درحقیقاً میلا ہے جس میں فوڈ کوٹ ایک طرح سے ہوتا ہے میں ہر سال دیکھتا ہوں فوڈ کے بوت ہوتے ہیں پھر فوڈ ٹرک ہوتے ہیں پھر وینڈرز ہوتے ہیں ہاں جی بالکل اچھا اب کے دو تین بڑے سپیشلٹی کے وینڈرز بھی آئے ہیں باقی تو آپ کو کپلے جیولری جوتے توفے تہائے ہینڈی کرافٹ یہ تو ملتے ہیں ہر سال اس دفعے ہمارے پر دو چار وینڈرز ایسے آ رہے ہیں جنہیں آپ خاص طور پر دیکھنا چاہیں گے ایک چاندی کی گولڈ پلیٹڈ چاندی کی جیولری ہینڈ میڈ ایک بچی ہے جو اپنے گھر میں خود بناتی ہیں ان کا بوت ہے وہ آ رہے ہیں گولڈ پلیٹڈ جیولری کے ساتھ ایک اور ہینڈ میڈ جیولری ہے گھر کی آرائش کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی کسٹم میڈ چیزیں ہوتی ہیں اچھا بچوں کی آرٹس اینڈ کرافٹس کی ورکشپس ہوں گی جس میں پینٹنگ کی کلاسز ہوں گی ظاہر ہے وہ بھی فری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اس دفعہ راک سٹار کے نام سے ایک کمپنی ہے یہاں پہ جو ہمارے بوت لگا رہے ہیں تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ کریں گے کیا تو کہنے لگے کہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی کریں گے جس میں بچے جو ہیں وہ شامل ہو سکے ہمارے ساتھ تو میں ان کا پھر ایک کام کرتے ہیں میں آپ کے ٹینٹ کو بچوں کی ورکشپ کے بوت کے ساتھ لگا دوں گا اور آپ بچوں کو کو اپنی مرضی کے بٹنز بنوانے کی ایکسرسائز کروائیے کہ بھئی آپ خوبصورت خوبصورت بٹن بنا رہے ہیں ڈروائنگز بنا رہے ہیں کسٹم میٹ وہ بھی فری ہوگا کسی قسم کی اس میں کوئی کاسٹ نہیں ہے تو راک سٹار والے بچوں کے بٹنز وہاں پہ آپ ان کے ساتھ بنا سکیں گے ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ پینٹنگز کر سکیں گے سکپچر کر سکیں گے اس میں پلاسٹسین یہ چیزیں ویلیبل ہوتی ہیں پینٹس کلرز ایزلز برشز ہر چیز موجود ہوتی ہے تو آئیے اور ہمارے ساتھ ہمارا انیسوہ سال اور مس ساغہ کا پچاسوہ سال منائیں آپ کا انیسوہ سال مس ساغہ کی سالگرہ کا پچاسوہ سال صرف اکتیس سالوں کا فرق ہے جی صرف اکتیس سالوں کا فرق ہے اور یہ فرق میں آپ کو بتا ہوں وہ بھی کس لیے پڑھا کہ ہم لیٹ ہو گئے آپ لیٹ ہو گئے ورنہ یہ آلموست ہاف انہاف آلموست بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ بتا رہے ہیں ہمارے ویورز کو اور ہم ایک دو باتیں آپ سے اور جاننا چاہیں گے خاص طور پر جب آپ نے کہا کہ فری انٹری ہے اتنے بڑے بڑے کلاکار آ رہے ہیں اتنا بڑا ایونٹ ہے اتنی زیادہ ہیپننگز ہیں تو ہم چاہیں گے کہ جو خاص خاص سپانسرز ہیں جو یہ سارا کھیل جو ہے اور یہ خوبصورت تیٹر جو ہے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں تو انہیں بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کے بھی نام بتانے چاہیے میں بلکل آپ نے بہت شکریہ کہ آپ نے میری توجہ اس طرح دلائی ہمارا ایک سپانسر ایسا ہے جس کا ذکر کیے بغیر کوئی چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی اور وہ سپانسر ہے ٹی ڈی بینک ٹی ڈی بینک نے آج سے تیرہ سال پہلے موزیک کی سپانسرشپ اپنے ذمہیں لی تھی ٹائٹل سپانسر اور آج تک ٹی ڈی بینک ہمارا ٹائٹل سپانسر چلا آ رہا ہے پچھلے سال ٹی ڈی بینک کے کلچرل مارکٹس کے اور کمیونٹی انگیجمنٹ کے تین ہیڈز ہیں وہ تینوں موزیک فسٹیول پہ آئے تھے اور تینوں نے سیرے دے نائٹ کی علی سیٹھی کی پرفارمنسز دیکھیں اور تینوں نے اس کے بعد مجھے کومنٹ یہ دیئے کہ ہم تین سو سے زیادہ فسٹیول نیشن وائیڈ فینانس کرتے ہیں تین سو فسٹیول میں پورے ملک کے موزیک فسٹیول اس دی بیسٹ فسٹیول آپ میری بات ریکارڈ پہ ہے میں سب کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اس بات کی سپورٹ میں میرے پاس ان کے الفاظ موجود ہیں لیکن ایک اور جو سب سے مزے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک اور چھوٹا سا فسٹیول جو تھا وہ ساتھ ہی کیا کرتے تھے آپ کو تو یاد ہوا راپٹا کولیسیم کے نام سے راپٹا کولیسیم سے ہماری کمیٹمنٹ یہ تھی راپٹا کولیسیم is an independent music festival it is the longest running biggest largest all ages independent music festival جس میں کہ کوئی اتنسٹی color race creed language کی کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے سبھی لوگ شامل ہیں all inclusive ہے اور وہ فسٹیول جو ہے ہم لوگ کرتے تھے ایمپی تھییٹر میں موزیک کے ساتھ ساتھ ایمپی تھییٹر میں جگہ ہے ساڑھے تین سو بچوں کے بیٹھ پچھلے دو سال سے تقریباً پانچ سو کے قریب بچہ وہاں پہ فٹ ہو جاتا تھا اتنے لوگ آ جاتے تھے اور باہر پانچ سو اور لائن میں گرہ ہوتا تھا تو میں نے جو ہمارا فسٹیول ڈیریکٹر ہے ڈیمیٹریس نیات جو راپٹا کولیسیم کو چلا رہا ہے اس سے یہ کہا کہ یہ اب تُو نے دو سال اس کو اگر پیک کر دیا ہے تو اب تجھے گریجویٹ کر کے مین سٹیج پہ لے جاتے ہیں تو اس سال چار اگست کو راکٹا کولیسیم سیلربیشن سکوئر کی مین سٹیج پہ تین بجے سے لے کے رات کے نو بجے تک ہوگا عرصہ بڑی بات ہے اور جو لوگ انڈیپینڈنٹ میوزک سے واقف ہیں اور میری یہ بات سن رہے ہیں ہوایہ مائٹی اس اپ ویری بگ نیم جونہ ایوارڈ نومنی وہ پرفارم کر رہی ہے از ایڈ لائنر ہیپ ہاپ اس کے علاوہ چھے اور آرٹسٹ ہیں ایک کمپلیٹ کانسٹ چھے گھنٹے کا کانسٹ ہے ضرور آئیے سیلربیشن سکوئر انڈیپینڈنٹ میوزک کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ سب ہمارے اپنے علاقوں کے بچے ہیں جن کی یہ بینڈز ہیں اور جو پرفارم کر رہے ہیں انہیں سپورٹ کیجئے اگین فری ہے میوزک ہے اچھا دن ہے سنڈے کا دن ہے کیونکہ لانگ ویکنڈ ہے اس کے بعد تو آپ کو ریسٹ کرنے کا بھی ٹائم ملے گا ضرور آئیے اور سپورٹ کیجئے مزید اس کے بارے میں معلومات کے لیے راکتا کلسیم ڈاٹ نیٹ پہ آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی ٹی ڈی کے علاوہ کچھ اور بڑے جو آپ کے سپورٹر ہیں فیسٹیول کے سپورٹر ہیں ان کے بھی کچھ تھوڑے سے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں اس اس معاملے میں میں بہتر یہ سمجھتا ہوں بجائے باقی سپورٹر کے نام میں ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کروں ان تمام لوگوں کی بات کروں جو آتے ہیں اور فیسٹیول کو کامیاب کرتے ہیں بڑی اہم بات ہے کیونکہ دیکھیں جو سپانسر کرتا ہے اس کے لیے جو اس کی بزنس ڈیل ہے اس کو اس کا ریٹرن مل جاتا ہے بلکت ہی لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بغیر کسی بزنس ڈیل جیسے اب ٹیگ ٹی وی ہے اب ٹیگ ٹی وی جو ہے وہ مجھے بل نہیں بھیجتا مجھے بلا کے انٹرویو بھی کرتے ہیں ہمارا آپ کمرشل بھی چلاتے ہیں سب کچھ تو یہ ہوتی ہے سپورٹ جی پلکت ہی اب ہم لوگ جب کمیونٹی میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلان شخص نے سپورٹ کی فلان شخص نے سپورٹ نہیں کی تو یار وہ ایک بزنس کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی آپ تو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ سپورٹ ہے وہ تو ایک ہماری مورل ایتیکل ہر لحاظ سے آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جس کو ہم کمیونٹی سپورٹ کر رہے ہیں جسے ہم کمیونٹی سپورٹ ایکسل میں جو کمیونٹی سپورٹ جسے کہا جاتا ہے وہ تو یہ سپورٹ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے باعث دار کا ایک انوائز بھیج دیں اور کہیں کہ اچھا یار آپ کی ہم نے مارکٹنگ کیمپین بنانی ہے یہ باعث دار روپے دے دیجئے یہ باعث دار ڈالر دے دیجئے وہ کمیونٹی سپورٹ نہیں ہوتی ہے سپورٹ یہ ہے بلکہ ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلا جائے یہی کام ویورز ارشد محمود صاحب آسمان ارشد اور ان کی ٹیم کر رہے ہیں انیس سالوں سے کمیونٹی تک جو ساؤتھ ایشیا کا کلچر ہے وائبرنٹ کلچر جو ہے وہ بغیر پولیٹیکل حدوں کے وہ صرف اور صرف آرٹ کی سطح پہ پرکتے ہوئے آپ کے سامنے لارے ہیں ہر سال بڑے بڑے کلہ کار لاتے ہیں اور فری اور ایون پارکنگ بھی فری ہے آس پاس کے علاقوں میں اور آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی کھانا البتہ بائی کر لیجئے گا جو بڑے ریزنیبل پرائیسز پر وہاں پہ ملتا ہے کھانا تو وہ جسے کہتے ہیں نا آغازم فری لنچ تو ہوتا نہیں ہے بلکہ کھانا وہ بائی کرنا پڑتا ہے اور اس دفعہ ورائیٹی آپ کو اس دفعہ آپ کو ورائیٹی کھانے کی اتنی ملے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں اور یہ جتنے فوڈ وینڈرز ہیں یا جو ریسٹرنٹس آ رہی ہیں یہ جانے مانے ریسٹرنٹس ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ میں نے بیسمنٹ میں بیٹھ کے چولے پہ بنا لیا اور سامنے لا کے رکھ دیا کیونکہ ہمارا بہت کٹھن مراحل ہوتے ہیں پیل ہیلتھ والے ہم پہ نظر رکھتے ہیں جو کچھ ہم سرب کر رہے ہیں اس کی پرمیٹ اشی ہوتا ہے اس کی انسپیکشن ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم سیل کھول سکیں کھانے کی ہیلتھ ریپارٹمنٹ پیل ریجن کا انسپیکٹر آ کے ایک ایک بوت ہمارا انسپیکٹ کرتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریں چونکہ ہم کوئی کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیٹرنز آتے ہیں جو لوگ وزیٹرز آ رہے ہیں انہیں جو بھی چیز ملے وہ اچھے طریقے سے چیک کی گئی ہو ہم اس کے پیشے کھڑے ہو سکیں یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں آغاز صاحب بڑی سہرحاصل گفتگو کی مجھے امید ہے کہ جب اگلے سال آپ اور میں بیٹھیں گے تو بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ جمع ہو جائیں گی بیس سالہ چونکہ بیس سالہ ایک بیس کا جو نمبر ہے بہت بڑا نمبر ہوتا ہے دس کا نمبر اصل میں وہ ایسا ہے نا کہ دیکھیں ابھی تک تو ہم تین میں چل رہے ہیں نا نائنٹین ہے ابھی تین میں چل رہے ہیں اب ہم تین سے نکل کے خرامہ خرامہ اب ہم بیسویں کی طرف چل رہے ہیں بیسویں میں جب پہنچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پروگرام جو بنا کے رکھا ہے اب ہم جو اس کے لیے تمام اپنے کانٹیکس ریسورسز اکٹھا کر رہے ہیں میں اس وقت کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہاں ہمارا جو ہیڈ لائنر ہمارا جو ہیڈ لائنر ہے ہماری بیسویں سال گراہ کا وہ ہم نے آلیڈی کنفرم کر لیا ہے بس اس کو راز رہنے نہیں اس کو بھی راز رہنے دیں وہ اگلے سال کے انٹریویو تک چھوٹے ہیں کنکلیوڈ کرتے ہوئے ہیں ہم انیسویں سال کے اس فیسٹیول کے بارے میں آپ سے ایسی باتیں سننا چاہیں گے جو ہم مس کر کے ایک چھوٹی سی چیز کہہ دوں وہ فیسٹیول کا ڈائریکٹ تو تعلق نہیں ہے لیکن دس تاریخ کو داستان گوئی ایک بہت مذہب ایک آرٹ ہے ایک فن ہے جو کہ انڈیا پاکستان میں تو بہت زیادہ پائے داستان گوئی کیونکہ کتابیں تو ہوتی نہیں تھی لوگ دوسرے علاقوں کے قصے ہسٹری تاریخ تمام چیزیں داستان گوئی کے ذریعے کے لیے ایک دوسرے کو تک پہنچایا کرتے تھے تو ایک بہت اچھے داستان گوئے ہیں آپ نے ان کو ڈرامے پریزات میں دیکھا ہوگا عدیل افضل عدیل افضل داستان گوئی دس تاریخ کو اگست کی لیونگ آرٹ سنٹر میں لیمٹیڈ سیٹنگ کے ساتھ پانچ ڈالر کے ٹکٹ کے ساتھ وہ اس لیے لگایا کہ ہم نے پانچ ڈالر کا اس کیوپر ٹکٹ رکھا ہے ایک سو دس سیٹے ہیں ٹوٹل دس تاریخ کو اگست کی ایونٹ پرائیڈ پر ٹکٹ مل رہا ہے عدیل افضل کو اگر آپ نے نہیں سنا اور صرف پریزات میں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا تو بھی ضرور آئیے دیکھئے تاکہ یہ جو ایک سنف جس کو ہم ظاہر ہیں مین سٹیج پر فیسٹیولز کی پریزنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ فوکس چاہیے ہوتا ہے آپ کو کمپلیٹ آپ کو بیٹھ کے ایک تمانیت کے ساتھ آپ انہیں سنتے ہیں اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے اگر مزہ نہ ہے تو پیسے واپس جی اس میں پیسے ہیں بھی کوئی نہیں پانچ ڈالر ہیں صرف ٹوکن منی ہے وہ ٹوکن ہے وہ اس لیے کہ ایونٹ برائٹ کے ثموم کر رہے ہیں تو ہم نے اس کے لیے کاسٹ اس کی ایونٹ برائٹ کی اور یہ وہ پوری کرنی ہے اثرائز ہم لوگ اپنے کسی ایونٹ پہ ٹکٹ نہیں رکھتے ہیں آہ صاحب آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے دو اور تین اگست کا جو فیسٹیول ہے اس کا ٹائم ایک بار پھر بتا دیجئے تاکہ ہمارے ویورز یاد رکھیں ان کو ریوائن کرنے کی ہمارا شو ضرورت نہ پڑے جب اس کو وہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں فرائی ڈے سیٹرڈے اگست دو اور تین انیس ماں مزایک ساؤت ایشن فیسٹیول آپ نے نام بتائے بڑے بڑے ان کے نام ایک بار پھر دہرا دیجئے ٹائم بتا دیجئے اور فری کی انویٹیشن فری ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یہ سب سے سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے وہ فری کی انویٹیشن ہے اور میرے لیے اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام شہریوں کو تمام پیٹرنز کو ایک ہی لیول پہ ایک ہی طریقے سے دیکھتے ہیں اور ان سے ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ ہے سب آپ ہمارے لیے وی آئی پی اور وی وی آئی پی ہیں آپ کو سو ڈالر دے کے سٹیج کے آگے نہیں بیٹھنا آپ بغیر سو ڈالر دیئے سٹیج کے آگے بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ پک پہ آ جائیں تو یہی ہمارا سیولائسٹ قوموں کا طریقہ ہوتا ہے بیہیو کرنے کا اب جہاں تک پروگرامنگ کی بات ہے میں ایک دفعہ پھر دو راہ دیتا ہوں کورتالین بلوچ کیو بھی اب کوک سٹوڈیو فیم پاکستان جانا مانا نام ہے ڈیپ جنڈو کینڈا کی جانی مانی ہستی بہت بڑا سنگر بہت بڑا آرٹسٹ ہے فرائیڈے کو پرفارم کر رہے ہیں شام کو از ایڈ لائنر شاید علی خان قبال ہیں ہمارے پاس ڈینس کی بہت ساری پرفارمنسز ہیں اور ہمارے بہت ہی عزیز بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت آواز ربی شیرگل ہوں گے سیڈڈے کو پرفارم کر رہے ہیں از ای فرسٹ ہیڈ لائنر اس کے بعد ہمارا مین ہیڈ لائنر کیو بھی پرفارم کریں گی ٹائمنگ جمعہ کو آپ پہنچ جائیے پانچ بجے کے آس پاس پانچ سے لے کے رات کے گیارہ بجے تک چلے گا پیسے لائیے گا کھانا پینے کیلئے اور کسی چیز میں پیسوں کی ضرورت نہیں پڑی ہاں البتہ شاپنگ اگر کرنی ہے تو ظاہر ہے شاپنگ کیلئے آپ کو پیسے چاہی ہوں گے اچھا بینک مشینز بھی ہوں گی وہاں پہ اگر آپ کو امرجنسی میں کیش نکلوانا پڑ جائے تو بینک مشین موجود ہوں گی آپ وہاں پہ کیش نکلوا سکتے ہیں فیسٹیول کے ٹائمنگ سیڈیڈے کو ویسے تو ہم پورا دن کھلے ہیں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ بارہ ایک بجے کے آس پاس لوگ آنے شروع ہوں لنچ کرنے کے لیے ریسٹرنٹ تمام اس وقت کھلی ہوتی ہیں ہماری اور تمام بوتس اوپن ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا چھے فوڈ ٹرکس ہیں اور آئیس کریم کا ٹرک ہے چڑروز کے ٹرکس ہیں ہر قسم کا آپ کو کھانا ملے گا سیڈیڈے کو آپ آئیے اور رات کے گیارہ بجے تک لطف اندوز ہوں موزیک فیسٹیول سے اس سے بعد اگلے دن جو انڈیپینڈنٹ موزیک فیسٹیول ہے چار بجے چار تاریخ کو سنڈے کو ہوگا وہ راک تقال اسیم کے نام سے ہوتا ہے اس کا بھی انیسوہ سال ہے اور وہ چلے گا شام کے تین بجے سے لے کے رات کے نو بجے تک ہماری ویب سائٹ ہے موزیک فیسٹ ڈاٹ کام آپ ہماری باقی ایکٹیوٹیز کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں کمیونٹی آرٹ ڈاٹ سی اے پہ جا کے وہاں پہ ہمارے تمام پروجیکٹس کے انفرمیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ ہمارا فیس بک جوائن کیجئے موزیک میسس آگا آپ ہمارے یوٹیوب جوائن کیجئے اس کو سبسکرائب کیجئے موزیک فیسٹ انسٹرگرام دیکھئے موزیک فیسٹ کے نام سے آپ کا انتظار رہے گا آگاست دو تین اور پھر چار کو بھی اگر آپ آنا چاہیں اور انگلیش کے میوزیک میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں تو ضرور آئیے گا موزیک فیسٹیول نائنٹینٹھ یئر پریزنٹڈ بائی ٹی ڈی بینک بہت شکریہ آگاست صاحب بہت شکر گزار ہیں ویوز بہت شکریہ آپ نے سیر حاصل گفتگو سنی موزیک ساوٹیشن فیسٹیول کے حوالے سے آپ ضرور پہنچئے اور آگاست صاحب سے وہاں ملی اگرچہ بہت بیزی ہوں گے اور ان کا بیزی ہونا وہاں بنتا ہے مگر آپ ان کی موجودگی آرٹسٹوں کی صورت میں وہاں پر محسوس کریں گے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ ہماری سکرین پہ ویب سائٹ بھی دیکھ رہے ہیں اور ایڈریس بھی دیکھ رہے ہیں آج کی بات چیت میرے ساتھ اور آگاست محمود صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ 19th Annual Mosaic Festival presented by TD Ready Commitment August 2nd and 3rd at Mississauga Celebration Square bringing you the largest South Asian artists lineup of the year QB from Coke Studio Pakistan Rabi Shergill Deep Chandu Ali Kazmi Shahid Ali Khan Kaval Bollywood Dance School Canada and Jadu Entertainment Arts and Craft Workshops and Magic Show for Children South Asian cuisine by 12 popular restaurants Vendors Bazaar bringing South Asian clothes and jewelry completely free admission more information at mosaicfest.com